دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سپا سکیں اب تک تو آپ نے اسپطال میں کیول انسانوں اور جانوروں کے علاج کے بارے میں سنا ہوگا آج ہم آپ کو ایک ایسے اسپطال سے روبرو کروائیں گے جہاں نہ تو انسان اور نہ ہی جانور بلکہ گڑیوں کا علاج ہوتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی اسپطال میں ڈالز کو کیوں لے کے جائے گا تو ہم آپ کو بتا دیں کہ پچھلے 101 سالوں سے اس اسپطال میں 30 لاکھ سے بھی زیادہ ڈالز کا علاج ہو چکا ہے آسٹریلیا کے سڈنی میں موجود یہ اسپطال اپنے آپ میں اس لیے خاص مانا چاہتا ہے کیونکہ یہاں پر ڈالز کو ٹھیک کرنے کے بہترین ایکسپرٹس ہیں کوئی گڑیوں کا صرف ٹھیک کرنے میں ماہر ہے تو کوئی ہاتھ پیت یہاں پر قرآنی اور نئی ڈالز کے الگ الگ سیکشنز بھی بنے ہوئے ہیں اس اسپطال کی شروعات 1913 میں ہیرولڈ چیپمین نے ایک جنرل سٹور کے روپ میں کی تھی ان کے بھائی کا شپنگ کا کاروبار تھا جس کے تحت جاپان سے ڈالز امپورٹ کروائی جاتی تھی اکثر شپنگ کے دوران ڈالز کے کچھ پرزے ٹوٹ جایا کرتے تھے جنہیں ہیرولڈ ٹھیک کیا کرتے تھے دھیرے دھیرے انہوں نے اس سٹور کو ایک ڈالز کے اسپطال میں بدل دیا شروعات میں تو یہاں گیبل ڈالز کو ہی ٹھیک کیا جاتا تھا لیکن 1930 میں جب ہیرولڈ کے بیٹے نے یہ کام سنبھالا تو یہاں ڈالز کے علاوہ ٹیڈی بیئر، ہینڈ بیک، چھاتا اور سوفٹ وائز کی بھی ریپیرنگ شروع ہو گئی گھڑیوں کے اس اسپطال کی شروعات تو 1913 میں ہوئی لیکن ڈالز کی ریپیرنگ کا یہ کام 1949 میں دیویتی ویشوہ یوت کے دوران چمکنے لگا کیونکہ یوت کے چلتے ہر دیش میں اس چیز کی کمی ہو گئی جو دوسرے دیشوں سے آتی تھی اور اس لیے جس کے پاس جو ڈال تھی اسے اسے ہی کام چلانا پڑتا تھا اور جب وہ خراب ہو جاتی تو انہیں ریپیر کرانے کی علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا ورتمان میں اس اسپطال کو ہیرول کے پوتے زیوف چلاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب کوئی بچی اپنی ڈال کو لینے آتی ہے تو اس کے چہرے کی مسکان سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے جب لوگ یہاں اپنی ڈالز جمع کرانے آتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں لیکن جب وہ ڈالز کو واپس لینے آتے ہیں تو ان کے آنسو خوشی میں بدل جاتے ہیں تو دوستوں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے مادہم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے